ہلو گائز آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے آج میں آپ کو ارہر کی دال بنانا بتاتی ہوں اسے تور کی بھی دال بہت تو بولتے ہیں لیکن ہم لوگ اس کو ارہر کی دال بولتے ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے لیا ہے یہ ہمارے گاؤں کی دال ہے ہمارے یہاں کھیت میں یہ ہوتی ہے یہ دیکھئے ہے ٹھیک ہے یہ یہ ہماری آرہر کی دال ہے اب میں نے اس کو لے لیا ہے اب دیکھئے یہ میں نے ایک کٹوری پھر کے لیا ہے اب میں اس کو دھو کر کے اس کو پانی میں دال کے تھوڑی دیت کے لیے یہ دیکھئے یہ میں نے اس کو اچھے سے دھو لیا ہے اور پانی ڈال کے اس کو میں نے سکر دیا ہے سب دو منٹ کے لئے اور اس کے بعد چلیے میں ادھار تیاری کرتی ہوں میں نے یہ دیکھے پریشر کوکل لیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں یہ دیکھئے اس میں یہ پانی میں ڈالوں گی یہ پورا ایک مک پانی ہے یہ دیکھ لیجیے میں نے آپ کو مک دکھا دیا ہے یہ میں نے اس میں ایک مک پانی ڈالا ہے اس کے بعد میں نے گیس کو آن کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھئے میں نے گیس کو آن کر دیا ہے اور یہ پانی اس میں میں نے رکھ دیا ہے اب یہ پانی تھوڑا سا ہلکا سا بوائل ہو جائے پھر میں اس میں آگے کا پروسس بتا دیا یہ دیکھئے میں نے پانی ڈال دیا ہے اب میں نے یہ جو دال دیکھئے یہ جو میں نے دال کو رکھا تھا دھو کر کے اور اب اس کو میں ڈالتی ہوں چلیے یہ دیکھئے میں نے اس میں ساری ڈالیں ڈال دیا ہے اب میں اس میں مسالے کچھ ڈالوں گی جو آپ کو دکھا تھا سب سے پہلے میں اس میں ایک چومج نمک ڈالا ہے ہم لوگ زیادہ تر یوز سینا نمک کرتے ہیں آپ لوگ کوئی بھی نمک یوز کر سکتے ہیں اور میں نے یہ سینا نمک ڈالا ہے یہ دیکھئے میں نے نمک اس میں ڈال دیا ہے اب میں اس میں حلدی ڈالوں گی یہ دیکھئے اور کم زیادہ کر سکتی ہیں مرچے کو ہم دیکھئے یہ دیکھئے اس میں اب میں مرچے ڈال لئی ہوں آپ اپنا آپ مرچے کو کم اور زیادہ کر سکتی ہیں اپنے سواد کے حساب سے اور نمک بھی آپ لوگ اپنا ڈال سکتی ہیں اپنے سواد کے حساب سے تو میں نے اس میں صرف خلی تین چیزیں ڈالی ہیں نمک، ہلدی اور مرچہ اب میں اس کو بند کر دیتی ہوں اور دو سیٹی لگاتی ہوں ہائی فلیم میں دو سیٹی میں ہائی فلیم میں لگاؤں گی اور ایک سیٹی میں سلو فلیم میں لگاؤں گی اور ہماری دال ایک دم کی گل جائے گی یہ دیکھئے یہ میں نے اس میں تھکڑنا گا دیا ہے اور میں نے میرے فلیم کو ہائی کر دیا ہے بس اس میں دو سیٹی ہائی فلیم میں آنے دیجئے اور اس کے بعد ایک سیٹی سلو فلیم میں آئے گی اور ہماری دال کل جائے گی اور آپ لوگ یہ تو ہمارے گاؤں کی کی دال ہے اس نے مجھے اس میں انتاجہ ہے کہ میری دو سیٹی ہائی اور ایک سلو میں ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے باہر سے مارکٹ سے کھریدا ہے تو وہ آپ ایک سیٹی ہائی میں اور ایک سیٹی سلو میں کر کے بن جائے گی یہ دیکھئے میں اس کا کھلنے جا رہی ہوں یہ دیکھئے اور آپ کو مجھتھاتی ہو یہ دیکھئے یہ ہماری دال دیکھئے کمی اچھے طریقے سے گل رہی ہے دیکھئے بلکل ایک دم لئی جیسی نہیں ہوئی ہے یہ دیکھئے کتی اچھے سے یہ میری دال ریڈی ہو گئی ہے کلر بھی دیکھئے کتنا اچھا آیا ہے کہ ہماری دال ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس میں چھوکا لگاؤں گی چھوکا مطلب ہم لوگ تو اس کو بگھارنا بولتے ہیں اب میں اس کو بگھاروں گی دال کو چلی اب اس کے بارے میں بکھاتے ہیں یہ دیکھئے گایز میں نے ہری دنیا کاٹی یہ تھوڑی سی اس کو میں دال میں ڈال دوں گی یہ دیکھئے ابھی میری گرم دل ہے اس لیے میں اس میں اب یہ ڈالوں گی گرم دل میں ہی ہری دنیا کاٹ کے ڈالنا ہے جسے کچھے سے اس میں فلیور آ جائے گا یہ دیکھئے ٹھیک ہے گرم دل جیسے ہم نے ڈھککن ہٹایا بیسے ہی ہم ہری دنیا нас ڈال دیں گے جسے کچھے ہری دنیا کا بہت اچھا سا اس میں فلیور آ جائے گا بہت اچھا اس میں فلیور آئے گا اور ہلکا سا دھنیا بھی سٹیم ہو جائے گی اب میں اس کو بند کر دیتی ہوں چلی اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں اس کو کیسے بگھار ہوں گی بگھارنا مطلب چھوکا لگانا کیسے میں یہ کرتی ہوں ہم لوگ اس کو بگھارنا بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ لسن لیا ہے چھے ساتھ میں نے لسن لیا ان کو میں نے یہ کٹ لیا ہے اس کے بعد یہ دو ہرے میرچ ہیں جو میں نے ان کو کٹ لیا ہے اور یہ 1 ڈی سکون زیرہ ہے اور یہ 1 ڈی سکون میرا ڈال کس میری مرچ ہے چلی اب میں ادھا دیکھیں گیس پہ میں نے آئل رکھ دیا ہے میں نے یہ سرزوں کا تیل رکھا ہے اور آپ لوگ ڈیسی کیسے بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں میں نے اس پہ لسن ڈالا ہے دیکھیں میں نے اس پہ لسن کو کٹ لیا تھا اچھے اسے وہ میں نے ڈالا ہے یہ دیکھیں ہمارا لسن ہلکا سا براؤن ہو گیا ہے اب میں اس میں ہرا میرچہ جو کٹا سا وہ ڈال دیکھیں یہ دیکھیں لسن ہرا میرچ اور اب میں اس میں زیرہ ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ 1 ٹی سپون میں نے زیرہ لیا تھا اس کو میں نے اس میں ڈال دیا فلیم کو تھوڑا سا ہائی کرنا ہے ابھی تک میں سلو فلیم میں کر رہی تھی اب میں نے سلو کر دیا ہے اور یہ دیکھیں لال دشمیری مرچہ اب ڈالوں گی لاسٹ میں ایک دہ ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں میرا یہ وہ کیا ہے فلیم بن کر دیا ہے اور اب میں اس میں ڈال میں پٹاک سے اس کو ڈالوں گی اور اس کا ڈالوں گی جسے کی اس کی جو مہک ہے وہ اس کے اندر اچھے سے جسے کی اس کی جو بگھار کی جو مہک ہے وہ اچھے سے اس میں بن جائے اور میں نے یہ سرسو تیر سے کیا ہے آپ لوگ دیسی کی سے کریں گے تو بہت ہی اچھا اور لگے گا اس کا ٹویسٹ ہمارے پاس دیسی کی ختم ہو گیا تھا اس نے میں نے سرسو آئل یوز کیا ہے چلیے اب میں اس کو کھولتی ہوں کھولنے کے بعد آپ یہ دیکھئے میری ارہر کی ڈال ریڈ ہو گئی ہے دیکھیں کتنی اچھی یہ ڈال پوکھار رہاری دھنیا اندھے taxation میری ڈال ڈال چلیے اب میں اس کو ایک برتن میں نکالتی ہوں یہ دیکھئے ہماری ارہر کی ڈال اکتم ریڈ ہوں گئی ہے دیکھائے کتنا اچھا اس کالر محنک بہت ہی اچھی случае اور صرف پانچ منٹ میں یہ میری ارہیڈ کی ڈال تیار ہو گئی ہے صرف پانچ منٹ میں ارہیڈ کی ڈال ریڈی ہو گئی ہے آپ لوگ آفیس آتے ہوں گے یا کبھی دیر ہو گئی شاپنگ کیا یا کئی بھومنے گئے گھر میں آئے تو بھوک لگ رہی ہے تو آپ لوگ فٹا فٹ سے گئے صرف پانچ منٹ میں ارہیڈ کی ڈال آپ کی کتنی بہترین تیار ہو جائے گی چلیے گائز پھر اب چلتے ہیں اور گائز ہمارے چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے اسی طرح سے پیار بنائے رہی ہے ہمارے چینل کو دیکھتے رہی ہے جس سے کہ میں اور آنگے پڑھوں اور بھی ویڈیو بناوں اور جو بھی اس میں کمی ہوئی ہے یا میرا ویڈیو اچھا نہیں بنا ہے یا جو بھی آپ لوگوں کو اس میں کمیاں دیکھتی ہیں تو پلیز آپ کو کمنٹس باکس میں لیکھ کے بتائیے جیسے کہ میں اپنی دلتیوں کو اور سنواروں اور میرا چینل خوب اچھے سے گروہ کریں چلیں اوکے بائی